جس وقت قائدیوں کا قافلہ علاشوں کے پاس ٹیلوں میں رکا تھا اس وقت ساحل پر سلطان ایوبی کی فوج کے قیم میں تین آدمی داخل ہوئے وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے ان کا لباس اٹلی کے دیہاتیوں جیسا تھا ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا اٹلی کے جنگی قائدیوں سے معلوم کیا گیا انہوں نے بتایا کہ یہ اٹلی سے آئے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو دھونتے پھر رہے ہیں یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں انہیں بہاہدین شداد کے پاس پہنچا دیا گیا سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں شداد قیم کمانڈر تھا اٹلی کا ایک جنگی قائدی بلایا گیا وہ مصر کی زبان بھی جانتا تھا اس کی وساطت سے ان آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئیں ان تین آدمیوں میں ایک ادھیل عمر تھا اور دو جوان تھے تینوں نے ایک ہی جیسی بات سنائی تینوں کی ایک ایک جوان بہن کو سلیبی فوجی ان کے گھروں سے اٹھا لائے تھے انہیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے قیم میں پہنچ گئی ہیں یہ اپنی بہنوں کی تلاش میں آئے تھے انہیں بتایا گیا کہ یہاں سات لڑکیاں آئی تھیں انہوں نے یہی کہانی سنائی مگر ساتویں جاسوس نہیں ان تینوں نے کہا یہ ہماری بہنوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہم تو غریب اور مظلوم لوگ ہیں کسی سے کشتی مانگ کر اتنی دور آئے ہیں ہم غریبوں کی بہنیں جاسوسی کی برات کیسے کر سکتی ہیں ہمیں ان سات لڑکیوں کا کچھ پتا نہیں معلوم نہیں وہ کون ہوں گی ہم تو اپنی بہنوں کو ڈھون رہے ہیں ہمارے پاس اور کوئی لڑکی نہیں شددان نے بتایا یہی سات لڑکیاں تھی جن میں سے ایک لا پتا ہو گئی تھی اور باقی چھے کو پرس و صبح یہاں سے روانہ کر دیا گیا ہے اگر انہیں دیکھنا چاہتے ہو تو قاہرہ چلے جاؤ ہمارا سلطان رحم دل انسان ہے تمہیں لڑکیاں دکھا دے گا نہیں ایک نے کہا ہماری بہنیں جاسوس نہیں وہ سات کوئی اور ہوں گی ہماری بہنیں سمندر میں ڈوب گئی ہوں گی یا ہمارے ہی فوجیوں نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہوگا بہاودین شداد نیک خصلت انسان تھا اس نے ان دیہاتیوں کی مظلومیت سے متاثر ہو کر ان کے خاطر توازو کی اور انہیں عزت سے رخصت کیا اگر وہاں علی بن سفیان ہوتا تو ان تینوں کو اتنی آسانی سے نہ جانے دیتا اس کی سراغ رسا نظریں بھاپ لیتی کہ یہ تینوں جھوڑ بول رہے ہیں تینوں چلے گئے کسی نے بھی نہ دیکھا کہ وہ کہاں گئے ہیں وہ چلتے ہی چلے گئے اور شان تک چلتے ہی رہے قیم سے دور جہاں کوئی خطرہ نہ تھا وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے وہاں ان جیسے اٹھارہ آدمی بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے ان تینوں میں جو دھیڑ عمر تھا وہ میگنا نامریوس تھا یہ سلیویوں کی وہ کمانڈر پارٹی تھی جسے لڑکیوں کو آزاد کرانے اور اگر ممکن ہو سکے تو سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا مشن دیا گیا تھا ان تینوں نے قیم سے کچھ اور ضروری معلومات بھی حاصل کر لی تھی یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ سلاح الدین ایوبی یہاں نہیں قاہرہ میں ہے شداد کے ساتھ باتیں کرتے جہاں انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لڑکیاں قاہرہ کو روانہ کر دی گئی ہیں وہاں انہوں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ ان کے ساتھ پانچ مرد قیدی بھی ہیں یہ پارٹی ایک بڑی کشتی میں آئی تھی انہوں نے کشتی ساحل پر ایک ایسی جگہ باندھی تھی جہاں سمندر چٹان کو کاٹ کر اندر تک گیا ہوا تھا ان لوگوں کو اب قاہرہ کے لئے روانہ ہونا تھا مگر سواری نہیں تھی یہ تین آدمی جو قیم میں گئے تھے یہ بھی دیکھا ہے تھے کہ اس فوج کے گھوڑے اور اونٹ کہاں بندے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قیم سے جانور چوری کرنا آسان نہیں اکیس گھوڑے یا اونٹ چوری نہیں کیا جا سکتے تھے ابھی سورس طلوع ہونے میں بہت دیر تھی وہ پیدل ہی چل پڑے اگر انہیں سواری مل جاتی تو وہ قیدیوں کو راستے میں ہی جا لینے کی کوشش کرتے اب وہ یہ سوچ کر پیدل چلے کہ قاہرہ میں جا کر قیدیوں کو چھوڑانے کی کوشش کریں گے سب جانتے تھے کہ یہ زندگی اور موت کی مہم ہے سلیبی فوج کے سربراہوں اور شاہوں نے انہیں کامیابی کی صورت میں جو انعام دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کام کیے بغیر اپنے کمبو سمیت ساری عمر آرام اور بے فکر کی زندگی بسر کر سکتے تھے میگنانہ مریوز کو جیل خانے سے لائے گیا تھا اسے ڈاکہ زنی کے جرم میں تیس سال سزائے قید دی گئی تھی اس کے ساتھ دو اور قیدی تھے جن میں ایک کی سزا چوبیس سال اور دوسرے کی ستائیس سال تھی اس زمانے میں قید خانے کساب خانے ہوتے تھے مجرم کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا بڑی ظالمانہ مشکت لی جاتی اور مویشیوں کی طرح کھانے کو بیکار خوراک دی جاتی تھی قیدی رات کو بھی آرام نہیں کر سکتے تھے ایسی قید سے موت بہتر تھی ان تینوں کو انعام کے علاوہ سزا معاف کرنے کا وعدہ دیا گیا تھا سلیب پر حلف لے کر انہیں اس پارٹی میں شامل کیا گیا تھا جس پادری نے ان سے حلف لیا تھا اس نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جتنے مسلمانوں کو قتل کریں گے اس سے دس گناہ ان کے گناہ بخشے جائیں گے اور اگر انہوں نے سراحودی نیوبی کو قتل کیا تو ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور اگلے جہاں خدا یسو مسیح انہیں جنت میں جگہ دیں گے یہ معلوم نہیں کہ یہ تینوں قائد خانے کے جہنم سے آزاد ہونے کے لیے موت کی اس محیم میں شامل ہوئے تھے یا اگلے جہاں جنت میں داخل ہونے کے لیے یا انعام کا لالت انہیں لے آیا تھا یا وہ نفرت جو ان کی دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ڈالی گئی تھی بہرحال وہ عظم کی پختہ معلوم ہوتے تھے اور ان کا جوش و خروش بتا رہا تھا کہ وہ کچھ کر کے ہی مصر سے نکلیں گے یا جانے قربان کر دیں گے باقی اٹھارہ تو فوج کی منتقب آدمی تھے انہوں نے جلتے ہوئے جہازوں سے جانے بچائی تھی اور بڑی مشکل سے واپس گئے تھے وہ مسلمانوں سے اس ذلطہ میں شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے انعام کا لالت تو تھا ہی یہی جذبہ تھا جس کے جوش سے وہ اندے کی منزل کی سمت پائدل ہی چل پڑے دو پہر کے وقت ایک گھوڑا سوار سلہ الدین یو بی کے ہیڈ کوارڈر کے سامنے جا رکا گھوڑے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور سوار کے مو سے تھکن کے مارے بات نہیں نکل رہی تھی وہ گھوڑے سے اترا تو گھوڑے کا سارا جسم بڑی زور سے کھاپا گھوڑا گر پھڑا اور مر گیا سوار نے اسے آرام دیے بغیر اور پانی پلائے بغیر ساری رات اور آدھا دن مسلسل دوڑایا تھا سلطان ایوبی کے محافظوں نے سوار کو گھیرے میں لے لیا اسے پانی پلائے اور جب وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو اس نے کہا کہ کسی سالار یا کماندار سے ملا دو سلطان ایوبی خود ہی بہار آگئے تھا سوار اسے دیکھ کر اٹھا اور سلام کر کے کہا سلطان کا اقبال برند ہو بری خبر لیا ہوں سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا سلطان ایوبی اسے اندر لے گیا اور کہا خبر جلدی سنو قیدی لڑکیاں بھاگ گئی ہیں ہمارا پورا دستہ مارا گیا ہے اس نے کہا مرد قیدیوں کو ہم نے جان سے مار دیا ہے میں اکیلہ بچ کے نکلا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ حملہ آور کون تھے ہم مشہلوں کی روشنی میں اور وہ اندھیرے میں اندھیرے سے تیر آئے اور میرے تمام ساتھی ختم ہو گئے یہ قیدیوں کے محافظوں کے دستے کا وہ آدمی تھا جو اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا اور سوڑانیوں کا گھوڑا کھول کر بھاگ گیا تھا اس نے گھوڑے کو بلا رو کے سر پر دوڑایا تھا اور اتنا طویل سفر آدھے سے بھی تھوڑے وقت میں تیہ کر لیا تھا سلطان صلح الدین نے علی بن صفیان اور فوج کے ایک نائب سالارک بلا لیا وہ آئے تو اس آدمی سے کہا کہ وہ اب ساری بات سنائے اس نے قیم سے روانگی کے وقت سے بات شروع کی اور اپنے کمانڈر کی متعلق بتایا کہ وہ ایک قیدی لڑکی کے ساتھ دل بہلاتا رہا اور قیدیوں سے لا پرواہ ہو گیا پھر راستے میں جو کچھ ہوتا رہا اور آخر میں جو کچھ ہوا اس نے سنا دیا مگر وہ یہ نہ بتا سکا کہ حملہ آور کون تھے سلطان ایوبی نے علی بن صفیان اور نائب سالار سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیبی چھاپا مار مصر کے اندر موجود ہیں ہو سکتا ہے علی بن صفیان نے کہا یہ سہرائی ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں اتنی خوبصورت چھے لڑکیاں ڈاکو کے لئے بہت بڑی کشش تھیں تو ہم نے اس کی بات غور سے نہیں سنی سلطان ایوبی نے کہا اس نے کہا ہے کہ مرد قیدی لاشوں کے ہتھیار اٹھا لائے تھے اور محافظوں کو قتل کرنے لگے تھے محافظوں میں سے دو نے انہیں تیروں سے ہلاک کر دیا اس کے بعد ان پر حملہ ہوا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سلیوی چھپا مار ان کے تعاقب میں تھے وہ کوئی بھی تھے سلطان ایم حضرم نائب سالار نے کہا فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ اس عسکری کو رہنمائی کے لئے ساتھ بھیجا جائے اور کم از کم بیز بھوڑا سوار جو تیز رفتار ہوں تعاقب کے لئے بھیجے جائیں یہ بات کی بات ہے کہ وہ کون تھے میں اپنے ایک نائب کو ساتھ لے جوں گا علی بن صفیان نے کہا اس عسکری کو خانہ کھلو سلطان ایم نے کہا اسے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو اتنی دیر میں بیز سوار تیار کرو اور تعاقب میں روانہ کر دو اگر ضرورت سمجھو تو زیادہ سوار ریج دو میں نے جہاں سے گھوڑا کھولا تھا وہاں آٹھ گھوڑے بندے رہے تھے محافظ نے کہا وہاں کوئی انسان نہیں تھا حملہ آور وہی ہو سکتے ہیں اگر گھوڑے آٹھ تھے تو وہ بھی آٹھ ہی ہوں گے چھاپا ماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہو سکتی نائب سالہ نکاب ہم انشاءاللہ انہیں پکڑ لیں گے یہ یاد رکھو کہ وہ چھاپا مار ہیں سلطان ایوبی نے کہا اور لڑکیاں جاسوس ہیں اگر تم ایک جاسوس یا چھاپا مار کو پکڑ لو تو سمجھ لو تم نے دشمن کی دو عسکری پکڑ لیے ہیں میں ایک جاسوس کو حلاق کرنے کے لیے دشمن کی دو عسکریوں کو چھوڑ سکتا ہوں ایک عورت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی مگر ایک جاسوس اور تخریب کار عورت اکیلی پورے ملک کا بیڑا گر کر سکتی ہے یہ لڑکیاں بے حد خطرناک ہیں اگر وہ مصر کے اندر رہ گئیں تو ہمارا پورے کا پورا لشکر بیکار ہو جائے گا ایک جاسوس یا جاسوسہ کو پکڑنے یا جان سے ماننے کے لیے اپنے ایک سو سپاہی قربان کر دو یہ سودا فیر بھی سستا ہے چھاپا مار اگر نہ پکڑے جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ان لڑکیوں کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے ضرورت سمجھو تو تیروں سے انہیں ہلاک کر دو زندہ نکل کرنا جائیں ایک گھنٹے کے اندر اندر بیس تیز رفتار سوار روانہ کر دئیے گئے ان کا رہنما یہ محافظ تھا اور کمانڈر علی بن سفیان کا ایک نائب زاہدین تھا ان سواروں میں فخر المصری کو علی بن سفیان نے خاص طور پر شامل کیا تھا یہ فخر کی خواہش تھی کہ اسے بالیان اور موبی کے تاقب کے لئے بھیجا جائے یہ تو نہ علی بن سفیان کو علم تھا نہ فخر المصری کو کہ جس کے تاقب میں سوار جا رہے ہیں وہ بالیان موبی اور ان کے چھے وفادار ساتھی ہیں ادھر سے یہ بھی سوار روانہ ہوئے جن میں ایک کیس با ان کا کمانڈر تھا ان کا حدف لڑکیاں تھی اور انہیں چھڑا کر لے جانے والے ادھر سے سلیبیوں کے بیس کمانڈر آ رہے تھے جن میں ایک کیس با ان کا کمانڈر تھا ان کا بھی حدف یہی لڑکیاں تھیں مگر ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ پیدل آ رہے تھے دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ جن کے تاقب میں وہ جا رہے ہیں وہ کہاں ہیں سلیبیوں کی کمانڈر پارٹی اگلے روز سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے خاصہ فاصلہ تیہ کر چکی تھی راستہ اوپر چڑھا تھا وہ علاقہ نشیب و فراز کا تھا یہ لوگ بلندی پر گئے تو انہیں دور ایک میدان میں جہاں خجور کے بہت سے درختوں کے ساتھ دوسرے قسم کے درخت بھی تھے بے شمار ہونٹ کھڑے نظر آئے انہیں بٹھا بٹھا کو ان سے سامان اتارا جا رہا تھا بارہ چودہ گھوڑے بھی تھے ان کے سوار فوجی معلوم ہوتے تھے باقی تمام شطربان تھے یہ کی سلیبی رک گئے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اونٹ اور گھوڑے ہیں یہی ان کی ضرورت تھی ان کے کمانڈر نے پارٹی کو روک لیا اور کہا ہم سچے دل سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر آئے ہیں وہ دیکھو سلیب کا کرشمہ یہ موجزہ ہے خدا نے آسمان سے تمہارے لئے سواری بھیجی ہے تم میں سے جس کے دل میں بھی کسی بھی گناہ یا فرض سے کوتاہی کا یا جان بچا کر بھاگنے کا خیال ہے وہ فوراں نکال دو خدا کا بیٹا جو مظلوموں کا دوست اور ظالموں کا دشمن ہے تمہاری مدد کے لئے آسمان سے اتر آیا ہے سب کے چہروں پر تھکن کی جو آثار تھے وہ غائب ہو گئے اور چہروں پر رونک آگئی انہوں نے ابھی اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا کہ اتنے بے شمار اونٹوں اور گھوڑوں میں سے جن کے ساتھ اتنے زیادہ شتربان اور فوجی ہیں وہ اپنی ضرورت کی مطابق جانور کس طرح حاصل کریں گے یہ ایک سو کے لگ بھگ اونٹوں کا کافلہ تھا جو محاس پر فوج کے لئے راشن لے جا رہا تھا کیونکہ ملک کے اندر دشمن کا کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے کافلے کی احفاظت کا کوئی خاص احتمام نہیں کیا گئے تھا صرف دس بھوڑا سوار ساتھ بھیج دئے گئے تھے مگر بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح کہہ کہہ لگا کر اس کی بات سنیاں سنیاں کر دیتا تھا لڑکیوں کو جس رات آزاد کرائے گیا تھا اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے بالیان نے موبی سے کہا ہم سات مرد ہیں اور تم سات لڑکیاں میرے ان چھے دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانت داری سے دیا ہے میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا پھر بھی وہ نہیں بولے اب میں انہیں نام دینا چاہتا ہوں تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری عفاداری کا تحفہ ہے یہ نہیں ہو سکتا موبی نے غصے سے کہا ہم فائشہ نہیں ہیں میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھ میں کھلونہ بنی رہی یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا بالیان نے شہانہ جلال سے کہا تم سب ہمارے لئے اپنے جسموں کا تحفہ لائی ہو یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں ان میں ایک بھی مریم نہیں ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لئے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں موبی نے کہا ہم عیاشی کے لئے مردوں کے پاس نہیں جاتی ہمیں ہمارے قوم اور ہمارے مذہب نے ایک فرض سوپا ہے اس فرض کی آدائیگی کے لئے ہم اپنا جسم اپنا حسن اور اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں ہمارا فرض پورا ہو چکا ہے اب تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے جو ہمیں منظور نہیں جس روز ہم عیاشی میں علج گئیں اس روز سے صلیب کا زوال شروع ہو جائے گا صلیب ٹوٹ جائے گی ہم اپنی عصمت کے شیشے کو توڑ دیتی ہیں تاکہ صلیب نہ ٹوٹے ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لئے دس مسلمان کے ساتھ راتے بسر کرنا جائز ہے اور کار سواب ہے مسلمانوں کے ایک مذہبی پیشوہ کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتی ہیں شتربان میں ہٹے تھے ابھی چھاپا مار اور شبخون مرنے والے میدان میں نہیں آئے تھے صلیبین کے یہ اکیس آدمی پہلے چھاپا مار تھے یا اس سے پہلے سفاہ الدین یو بی نے شبخون کا وہ طریقہ آزمایا تھا جس میں تھوڑے سے سواروں نے سودانیوں کی فوج کے اقبی حصے پر حملہ گیا اور غائب ہو گئے تھے خوار کرو اور بھاگو کے طریقے جنگ کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے سلطان ایوبی نے تیز رفتار ذہین اور جسمانی لحاظ سے خیر معمولی طور پر صحت مند عسکریوں کے دستے تیار کرنے کا حکم دے دیا تھا اور دشمن کے ملک میں لڑکا جاسوس بھیجنے کی اسکیم بھی تیار کر لی تھی لیکن صلیبیوں کو ابھی شبخون اور چھاپوں کی نہیں سوجی تھی اسی بھی قافلے کو ڈاکو بعض اوقات لوٹ لیا کرتے تھے سرکاری قافلے ہمیشہ محفوظ رہتے تھے اسی لئے فوجوں کے رسط کے قافلے بے خوف و خطر روا دواں رہتے تھے اس سے پہلے بھی اسی محاس کے لئے دوبارہ رسط کے قافلے جا چکے تھے اور اسی علاقے سے گزرے تھے لہٰذا حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی تھی یہ قافلہ بھی خطروں سے بے پرواہ محاس کو جا رہا تھا اور رات کیلئے یہاں پڑاؤ کر رہا تھا اس سے تھوڑی ہی دور قافلے کیلئے بہت بڑا خطرہ آ رہا تھا سلیبی کمانڈر نے اپنی پارٹی کو ایک نشیب میں بٹھا لیا اور دو آدمیوں سے کہا کہ وہ جا کر یہ دیکھیں یہ قافلے میں کتنے اوٹ کتنے گھوڑے کتنے مسلح آدمی اور خطرے کیا کیا ہیں پھر وہ رات کو حملہ کرنے کی اسکیم بنانے لگا ان کے پاس ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی جذبے کی بھی کمی نہیں تھی ہر ایک آدمی جان پر کھیلنے کو تیار تھا نصف شب سے بہت پہلے وہ دو آدمی واپس آئے جو قافلوں کو قریب سے دیکھنے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ قافلے کے ساتھ دس مسلح سوار ہیں جو ایک ہی جگہ سوئے ہوئے ہیں گھوڑے الگ بندے ہوئے ہیں شتربان ٹولیوں میں بٹھ کر سوئے ہوئے ہیں سامان میں زیادہ تر بوئیاں ہیں شتربانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں یہ بڑی اچھی معلومات تھی کام مشکل نہیں تھا قافلے والے گھریدین سوئے ہوئے تھے دس اسکریوں کی آنکھ بھی نہ کھلی کہ تلواروں اور خنجروں نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا سلیبی چھا پماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیش ترش تربانوں کی آنکھ ہی نہ کھلی سلیبی چھا پماروں نے یہ کام اتنی خاموشی اور آسانی سے کر لیا کہ بیشتر شدربانوں کی آنکھ ہی نہیں کھلی اور جن کی آنکھ کھلی وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس کے مو سے آواز نکلی وہ اس کی زندگی کی آخری آواز ثابت ہوئی چھاپا ماروں نے شدربانوں کو حراسہ کرنے کے لیے چیخنا شروع کر دیا سوئے ہوئے شدربان گھبرا کر اور ہر بڑا کر اٹھے اوٹ بھی بدک کر اٹھنے لگے سلیبی نے شدربانوں کا قتل عام شروع کر دیا بہت تھوڑے سے بھاگ سکے سلیبی کمانڈر نے چلیا کر کہا یہ مسلمانوں کا راشن ہے تباہ کر دو اونٹوں کو بھی ہلا کر دو انہوں نے اونٹوں کے پیٹوں میں تلوارے ہوپنی شروع کر دیں اونٹوں کے باویلے سے رات کھاپنے لگی کمانڈر نے گھوڑے دیکھے بارہ تھے دس سواروں کے لیے اور دو فالتو اس نے نو اونٹ الگ کر لیے سورس طلو ہوا بے شمار لاشیں بکھری ہوئی تھی بہت سے اونٹ مر چکے تھے کئی تلپ رہے تھے کچھ ہی در ادھر کو بھاگ گئے تھے ہر طرف خون ہی خون تھا جدھر نگاہ جاتی تھی اونٹ مرے ہوئے یا تلپتے ہوئے نظر آتے تھے راشن کی بوریاں پھٹی ہوئی تھی آٹا اور کھانے کا دیگر سامان خون میں بکھرا ہوا تھا بارہ کے بارہ گھوڑے گائب تھے اور وہاں کوئی زندہ انسان موجود نہیں تھا چھاپا مار دور نکل گئے تھے ان کی سواری کی ضرورت پوری ہو گئی تھی اب وہ تیز رفتار سے اپنے شکار کو ڈھون سکتے شکار دور نہیں تھا بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب میں معوف کر رکھا تھا اب اس کے پاس ساتھ حسین اور جوان لڑکیاں تھیں